جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیدیت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا مارکٹ کی ذرا سمری پر نظر مارتے ہیں جی کوئی شیرز ہیں ان کا نالسز بھی کریں گے اس سے پہلے ذرا پہلے سمری پر نظر مار لیتے ہیں کہ مارکٹ ہمیں کیا کہتی ہے مارکٹ کی کلوزنگ دوبارہ سائیڈ وے ہے 80212 پہ 70 پوائنٹ مارکٹ نے نکالے ہیں مارکٹ کا ہائی دیکھیں اسی ہزار چھے سو کا ہے ہائی کے لحاظ سے اور کلوزنگ کے لحاظ سے مارکٹ نے تقریباً 400 پوائنٹ نکال دی ہیں مارکٹ کا لو دیکھیں اسی ہزار اسی کا مارکٹ کا لو ہے اور دو سا گیارہ میلین کا والیم ہے والیم ٹھیک ہے بہتر ہے ان پر مارکٹ نے چار پانچ سو پوائنٹ نکال دی ہیں کیونکہ کچھ شیرز تھے جو کہ اچھے خاصے چلے پڑے تھے ان کے اندر تھوڑی سی کریکشن آئی ہے باقی سازگار آج دوبارہ چلا پڑا تھا سازگار کو آج ہم ڈسکس ضرور کریں گے دیکھیں جی بینک آف پنجاب نے اس تارہ پیسے ایڈ کر دی ہیں 34 ملین کا والیم ہے یہ شیر میں نے آپ کو کافی ٹیم پہلے ریکمینڈ کیا ہوا تھا اس کی پی ریشو کے لحاظ سے میں نے آپ کو ریکمینڈ کیا تھا آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو بہرحال ویڈیو آپ لوگ پرانی دیکھتے رہتے ہیں اور ریگولر بیس پہ بھی دیکھتے ہیں جو ریگولر دیکھتے ہونے پتہ ہوگا 34 ملین کا والیم ہے بینک آف پنجاب کو بھی آج دیکھیں گے نیشنل بینک آف پنجاب نے آج 34 رپیڈ کر دی ہیں 28 ملین کا والیم ہے نیشنل بینک آف پنجاب کی بھی جو ہے پی ریشو بہت اچھی ہے اسکری بینک کی بھی ریشو بہت اچھی ہے اسکری بینک نے آج تقریباً دو تین روپیڈ کر دی ہیں 16 ملین کا والیم پڑا ہے پی آئیے دوبارہ چلا پڑھا ہے جی پچیس پہ پہنچ گیا ہے ڈبیو ٹیل کو دیکھیں سائیڈوے ہے بائیس ملین کا والیم ہے ہم نیٹ پر تھوڑا سا پوچٹیو ہے گیارہ پہ جا سکتا ہے اسکری بینک کو دیکھ لیں کہ الیکٹک جی آلموس سائیڈوے ہے چوتہ ملین کا والیم ہے اکٹوپس کو دیکھیں جی آج آلموس لور لاکھ کے قریب تھا ستارٹ روپے نکالے ہوئے ملین کا والیم ہے دن اب اکٹوپس کو لور لاکھ پہ تو بلکل بھی بائی نہیں کرنا چاہیے ایک اگر لور لاکھ لگ جائے تو ایک کا دور لگنے کی بھی چانسز ہوتے ہیں پی آر ایل ہے جی دوبارہ پوچٹیو ہے ٹین ملین کا والیم ہے اسکول ڈاؤن ہے جی اس ٹائس پیسے ٹین ملین کا والیم ہے پینی آج سارے چلے پڑے ہیں جہاں پہ آپ لوگ پینی دیکھتے جائیں سارے کے سارے آپ کے پاس پینی جو شیرز ہیں وہ کو آپ کے چلے پڑے ہیں اچھا خاصا گین دیا ہوئے انہوں نے اور یہاں پہ دیکھیں کچھ پینی آپ کے پاس ڈاؤن بھی ہوں گے اور یہاں پہ آپ کے باس ایل ای فینینشل سرویسز لیمیٹڈ ہے دن آپ کے پاس ڈی فالٹر آئی سارے کے سارے ڈاؤن ہیں ان پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں اور دن آپ کے پاس جی ایم ڈبلیو ایم پی والا شیر آگیا ہے بہلے سے بھی نظر رکھ سکتے ہیں ویف زیب دوبارہ آئی ڈاؤن ہے جی ایک روپے تقریباً 4.6 ملین کا والیم ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں سٹکر بیکرز کیا کہتے ہیں اپر کیپ میں ہمارے پاس کیا ہے لور کیپ میں ہمارے پاس کیا ہے بینک آف پنجاب کو آج ہم ضرور ڈسکس کریں گے انشاءاللہ دیکھیں جی اپر کیپ میں آپ کے پاس ایک ای ڈی ایچل ہے جی اکی ڈی اسپریلٹی لیمیٹڈ ہے بڑی اچھی بات ہے والیم کم ہے دن آپ کے پاس نیچے آتے جائیں اور کچھ خاص تو مجھے نظر نہیں آرہا اچھا شیر جس کے اندر والیم بھی ہو اور فنڈمنٹلی بھی سٹرونگ ہو باقی سارے جو شیرز ہیں آپ کے پاس فنڈمنٹلی ویک ہیں تو ایک ای ڈی اسپریلٹی والا اچھا شیر ہے لیکن اس پر والیم بڑا کم ہوتا ہے اور لیمیٹڈ شیر ہے اس کے مارکیٹ میں یہاں پہ نظر آئے گا جی جو کی اچھا شیر ہے والیم والا شیر ہے آج وہ آپ کو جو ہے لور لاکھ میں نظر آ رہا ہے آگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ آج کا پیہ ہمیں کیا کہتا ہے میزان بینک ایم سی بی ڈاؤن ہے بینک لپلا ڈاؤن ہے باقی تین چار بینک پوسٹیو ہیں یو بیل کے لحاظ سے پوسٹیو آج نیوز آئی ہوئی تھی کوئی بات نہیں یو بیل انشاءاللہ جل چل جائے گا مزید فٹ لیزر اڑا پڑا ہے اویلن گیس اڑا پڑا ہے پاور آلموس ڈاؤن ہے سیمنٹ سارا ڑا پڑا ہے ٹکنالی جی اڑا پڑا ہے پاور اڑا پڑا ہے آپ کا سوری فود آپ کا اور پڑا ہے اور آٹوم babaile میں آپ کا آلموس اڑا پڑا ہے آج سازگار چلا تھا صرف یہ سازگار کی گرین لائن ہے اویلن گیس اڑا پڑا ہے فارما سارا ڈاؤن ہے انویسٹرنڈ میں داؤد والے بھی آپ کے ڈاؤن ہے تو مین جو ہے آپ کا کمرشل بینک سی آج چلے ہیں اور سازگار چلے سازگار نے بڑھ اچھا ہمیں بچائی رکھت ہے آج دیکھیں جی یو بی ایچ بی ایڈ کیا ہے تقریباً جی آپ کے پاس ایک سو سولہ پوائنٹ اور نیشنل بینک کا پنجاب نے ایڈ کیا جی تقریباً اٹھاون اسکری بینک نے چونتیس پی او ایڈ تقریباً اٹھارہ فیصل بینک نیشنل بینک نے گیا رہا یو بی ایل نو اور پی ایسے تقریباً آٹھ نو پوائنٹ ایڈ کی ہیں ایف سی سیل نے نکالے ہیں بارہ ایفٹ نے سترہ ماری نے بیس انگرو نے بیس ایف ایف سی نیکیز پی پی ایل نے بائیس میزان بینک نے ستائیس ایم سی بی نے پینتیس ہب نے چھتالیس روجی ڈیسی تقریباً سنت آلیس اٹھالیس پوائنٹس جو ہیں وہ نکال لیے ہیں دیکھیں جی آگے کلتے ہیں اور انڈکس ہمیں کیا کہتا ہے جی آج کی کینڈل ریڈ ہے اور مارکیر کے اندر جو والیم ہے دوستو دس ملین کا والیم ہے والیم کل سے بھی کم ہو گیا ہے سنوار منگل والے دن جو ہے مارکیر کے اندر والیم آئے گا مارکیر تھوڑی آپ کی نیچے آ سکتی ہے مارکیر کی جو سپورٹ ہے مجھے تقریباً جو ہے اٹھتر ہزار پر ایک سپورٹ نظر آ رہی ہے اٹھتر ہزار لیول جو ہے اچھا لیول ہو سکتا ہے شارٹ ٹرم کے لیے اٹھتر ہزار کے لیول پہ آتا ہے انڈکس تو وہاں پہ ہمیں بائنگ بھی نظر آ سکتی ہے تو برحال اٹھتر ہزار تک جانے میں بھی ٹائم ہے انٹر ڈے کے لحاظ سے آپ کے پاس جو سپورٹ ہے وہ تقریباً آپ کی بنے گی سیونٹی نائن تھاؤزنڈ اینڈ سکس ہنڈڈ کے راؤنڈ آباؤٹ تو سیونٹی نائن تھاؤزنڈ سکس ہنڈڈ کے راؤنڈ بڑک اور مارکیٹ آتی ہے تو مارکیٹ کو مزید چھے سو پوائنٹ نکالنے پڑیں گے تو میرے خیال میں شارٹ ٹرم کے لیے یہ لیول آپ کا امپورٹنڈ ہے اس لیول کو سسٹین کرنا پڑے گا مارکیٹ کو اگر نیچے آتی ہے مارکیٹ اس لیول پہ آپ لوگ ریڈی رہ سکتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے سازگار ہے جی آپ کے پاس آج آلموس دیکھیں اچھا خاصا چلا ہے آٹھ سو بہتر کہیں سے چلا ہے اور تقریباً نو سو چوویس پس نے کلوزنگ دی ہے ایکسپیکٹڈ اس کا جو ہمارے پاس ٹارگٹ ہے ریزسٹنس ہے ہمارے پاس نو سو چھتالیس کی ہے نو سو چھتالیس کراس کرے گا تو دن ایک ہزار بیس میرے خیال میں اب یہ شیر آپ کا سازگار ایک ہزار کی طرف جا رہا ہے اچھا شیر ہے بھئی ریزلٹس بڑے اچھے آ رہے ہیں ان کے سناب کے پاس برجر پینٹس ہے آج دوبارہ ہمیں ریڈ کل نظر آ رہی ہے والیم بھی کم ہے اب اکسپیکٹڈ ہے کہ برجر پینٹ دوبارہ نیچے آئے گا اور تقریباً ستر کے لیول پر آ سکتا ہے ستر کے لیول آپ کے پاس ایک بائنگ زون دوبارہ بنائے گا تو شارٹ ٹرم کے لیے دیکھیں سیونٹی ایٹ پہ گیا تھا اب اگر دوبارہ نیچے جاتا ہے ستر کے لیول پر ستر کے لیول پر آپ لوگ بائنگ کے لیے بیٹھ سکتے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے ٹریٹ ہے جی آج تقریباً 1.6 ملین کا والیم ہے گریڈ ریڈ کینڈل بڑی پڑی ہے دوبارہ اب نیچے آ رہا ہے کوئی بات نہیں نیچے آنے دیں نیچے اگر آتا ہے تو دوبارہ اپنے اسی لیول پر آئے گا دوبارہ پندرہ شریف پینٹسٹ کی سپورٹ ہے اور دن اس کے بار پندرہ کی ہے ان لیول پر آتا ہے تو دوبارہ بائی کر لیں اب اب اس دفعہ اگر مو آئے گی تو اس دفعہ انشاءاللہ یہ سترہ پلاس کرے گا اور ستارہ شریف تیس چالیس پہ بھی جائے گا اس دفعہ تو اب نیچے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے بھائی مو بنائیں اس کے اندر اکیمولیٹ کریں تو شیر جتنا آپ کو اچھے لیول پر ملے گا آپ شیر کو لازمی بائی کیا کریں لیول پر بائی کریں گے سینتیس کی سپورٹ ہے سینتیس کو بریک کرتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ اول کریں اور پینٹیس کا جو ہے آپ لوگ اپنا کلوزنگ بیس پر سٹاپلاس اڈجسٹ کر سکتے ہیں پینٹیس پر سٹاپلاس اڈجسٹ کریں انشاءاللہ یہ شیر لانگ ٹرم کے لیے دوبارہ جو ہے وہ بی تالیس تر تالیس کے لیول پر جا سکتا ہے نیکس سری ہمارے پاس پی ٹی سی کوئی بات نہیں آج سائیڈ ویر ہے آلموس اور سات ملین کا والیم ہے انشاءاللہ جلد دی یہ شیر امید ہے کہ یہ تیرہ کرے گا اور تیرہ چودہ بھی کرے گا تیرہ چودہ اور دن اس کے بعد امید ہے کہ شیر کو پندرہ کرنا چاہیے والیم اچھا آ رہا ہے آج کل شیر کے اندر تو شیر کو بائے کریں یقیناً اس کے اندر ویکلی کی کنڈل بڑی اچھی پڑی ہوگی تو امید ہے کہ جلد دی یہ شیر اچھا گین آپ لوگ کو دے گا اور کم از کم جو ہے وہ آپ لوگوں کا چودہ کا تارگٹ تو ہے میرے خال میں سے اچھیو کرنا چاہیے آپ کے پاس جس ہی آئی ہے ہلی جی دیلی پہ دیکھیں آج کل پڑ گی ہے 3.30 کا والیم ہے اس کی جو شارٹ ٹرم کے لیے سپورٹ ہے گیرہ نوے کی سپورٹ ہے اگر اوپر جائے گا تو دوبارہ یہ ٹچ کرے گا تقریباً تیرہ اشاریہ اور ستر پچھتر کے لیول کو یہاں پر اس کا ڈبل ٹاپ بن رہا ہے تو 3.70 پچھتر پی اگر جاتا ہے تو وہیں پہ جا کے اس کی جو ہے وہ ہمیں ریزسٹنس نظر آئے گی وہیں پہ ڈبل ٹاپ بنے گا اور وہاں سے دوبارہ نیچے آ سکتا ہے بارال سپورٹ اس کی جو شارٹ ٹرم ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے 11.90 کی سپورٹ ہے وہاں پہ آپ لوگ ریڈی رہ سکتے ہیں اور کل برسوں کی بات ہے میں نے آپ کو غنی گروپ سارے کا سارا بتایا ہوا تھا ریکمینڈ کیا ہوا تھا کہ سارے کے ساری شیرز آپ کے جلدی پرفارم کرنے والے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جی جی ال تھا ترپل جی جی ال تھا جی سی آئی ال تھا یہ سارے کے شیرز آپ کے اچھے خاصے گین دیئے انہوں نے آج دیکھیں ذرا ٹیلی کو دیکھیں آج دوبارہ اس کے اندر ریڈ کینڈل ہے تقریبا دو میلین کا والیم ہے اب اس دستہ نیچے آ رہا ہے ایک سپورٹ اس کی ہے ساتھ شریف پچاس کی ہے اور دن ایک ساتھ کی سپورٹ ہے دوبارہ بھی نیچے آنے دے ذراعے سے نیچے آئے گا تو ہم لوگ اسے ضرور بائی کریں گے امید ہے کہ یہ ساتھ شریف پچاس سے نیچے آئے گا ساتھ شریف پچاس پہ اگر ملتا ہے آپ کو شارٹ ٹرم کے لیے آپ لوگ اسے ضرور بائی کر سکتے ہیں انشاءاللہ جلدی یہ شیر جو ہے آٹھ سے اوپر بھی جائے گا اور آٹھ شریف سکتر تک بھی جا سکتا ہے اور فیوچر میں اگر کہا جائے شیر کے بارے میں تو فیوچر میں مجھے شیر اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے انویسمنٹ کے لیے شیر بہت اچھا ہے انویسمنٹ کے لحاظ سے انشاءاللہ جب شیر کے اندر ریلی آئے گی یہ شیر انشاءاللہ تیرہ چوتہ بھی کر سکتا ہے بارہ بھی کرے گا اور دن اس کے بعد تیرہ چوتہ بھی کرے گا دن ٹوول ہے جی اسٹا اسٹا نیچے آ رہا ہے یہاں پہ کھائی لگا تھا ایک چو پینسٹ کا دن گتہ سٹارٹ ہو گیا اور اب دوبارہ اپنی سپورٹ بنانے کی کوشش کر رہے اب اس کی سپورٹ جو ہے ایک سو چالیس کے بعد تقریباً جو ہے ایک سو تھرٹی کی ایک سو تیس کی جو ہے ون تھرٹی کی ایک آئیڈیل سپورٹ ہے تو ون تھرٹی پہ اگر آپ کو یہ شیر ملتا ہے اس شیر کو انویسمنٹ کے لیے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے بالکل بھی شار ٹرم ذہن میں نہیں رکھنا شیر ایک سو تیس پہ آتا ہے بے شک بائے کریں اور سکون سے بائے کریں ایک سو تیس سے نیچے جائے گا تو میں بھی جو ہے ایک سو دس پہ چلا جائے یا سو پہ چلا جائے لیکن اتنے جلدی سو پہ نہیں جانے والا ریزلٹس ان کے اچھے آ رہے ہیں اتنے بری نہیں آ رہے ہیں تو اگر یہ شیر آتا ہے ایک سو تیس پہ آپ لوگ اسے ضرور فوکس کر سکتے ہیں ایک سو پچیس کا سٹا پلاس رکھیں اور دن اگر مزید اگر آپ لوگ انہیں بائنگ کرنی اگر کوئی سٹا پلاس یوز نہیں کر سکتا ہے تو دن سو سے لے کر ایک سو دس کے شیر کو چھے سی اوپر چھے شارعہ پچیس یا چھے شارعہ بیس پہ بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ لانگ ٹرم کے لیے بینک آف پنجاب بڑا اچھا ہوگا بڑا اچھا ثابت ہوگا ریزلٹس اب اللہ کرے اس کے برے نہ ہیں باقی ذرا دیکھیں جی ویکلی چارٹ کیا کہتا ہے ویکلی میں بڑی اچھی گرین کینڈل پڑی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ انشاءاللہ یہ شیر آپ کا سکس پوائنٹ ٹوائنٹی سکس پوائنٹ ٹھرٹی کر سکتا ہے اور جلدی اس کے اندر موو آئے گی اور سکس پوائنٹ ٹھفٹی تک بھی جا سکتا ہے یہ ایک سرنگز کی میں نے آپ کو موو بتا دی ہے پریما ہے جی پریما کے بارے میں کل پر سو بھی بات ہوئی تھی پریما کو نیچے آنے دیں اب اب پریما آگئے تھرٹین پوائنٹ ٹو فور پہ آج تیرہ شریع تیرہ بی بھی گیا تھا اب پریما کی ایک جو آئیڈیل سپورٹ ہے آئیڈیل کو ہمیں نظر آئے گی تقریباً بارہ کے لیول پہ اور اگر بارہ کے لیول پہ آتا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو اندھی بائنگ نظر آئے گی بارہ ایک آئیڈیل سپورٹ ہے اس کی دوبارہ بارہ کے لیول پہ ریڈی رہیں بارہ کے لیول پہ آتا ہے پریما کو ضرور بائے کریں اور جیسے میں نے یہ شیر آپ کو یہاں پہ بتایا ہوا تھا کہ بائی لانگ ٹرم کے لیے شیر بہت اچھا ہے سولہ سترہ کر سکتا ہے اب دوبارہ آنے دیں بارہ پہ انشاءاللہ جب دوبارہ ریلی آئے گی شیر کے اندر شیر دوبارہ جیسے یہاں سے اوپر گیا تھا اسی طرح یہ شیر دوبارہ اوپر جائے گا اور یہ شیر امید ہے کہ دوبارہ انشاءاللہ یہ سولہ پہ دوبارہ جائے گا آپ بے شک اس لانگ ٹرم کے لیے اگر شیر کے لیے شیر آپ کو بہت ہی اچھا گین دینے والا ہے باقی ابھی ویکنڈ ہے ویکنڈ میں انجوئے کریں باقی جس نے فائلر ہونا ہے مجھے رابطہ کر لیں فورتہ ہوتنڈ اس کی پیس ہے آپ کو سائی ڈیٹیلز وغیرہ میں پروائیڈ کر دوں گا ایک دن ہم اپلائے کریں گے اور اکلے دن ہمارے انشاءاللہ فائلر ہو جائے گا ابھی کچھ دوست ہیں جنہیں میں فائلر کر کے دے رہا ہوں تو پرل پرمیم سنگز گروپ کی انوشمنٹ کرتا چلوں جی اتوار اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے جس نے بھی جوئن کرنا ہے اتوار تک مس جوئن کر لیں میرا ورسپ نمبر گیوی نازیو 316265373 دیو تینسو سولہ باسٹھ پینسے تینسو تیتر گروپ کے اندر انٹر ڈی کال بھی ہوتی ہیں شارٹ ٹرم کال بھی ہوتی ہیں چنگز کال بھی ہوتی ہیں انوشمنٹ کال بھی ہوتی ہیں آپ ورسپ کریں میں آپ کو ساری ڈیٹلز پروائیڈ کر دوں گا ساؤزنڈ اس کی فیس ہے منیمم سی فیس ہے کچھ زیادہ فیس نہیں ہے کہاں پہ بائے کرنا ہے کہاں پہ سیل کرنا ہے کہاں پہ کتنا بائے ہے سٹاپ پلاس کہاں پہ رکھنا ہے ایورج کہاں پہ رکھنا ہے تو ہر چیز میں آپ لوگ کو ریکومنٹ کر دوں گا اسی گروپ میں ساری ریکومنڈیشن ہوتی ہیں ایک ہی گروپ کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی جس نے جوین کرنا ہے آپ لوگ ورسپ کریں باقی کوئی بھی آپ لوگ کی نظر میں شیئر ہو آپ لوگ کومنٹ سیشن میں بتایا کریں اپنی رائے بھی کومنٹ سیشن کے اندر دے دیا کریں کہیں پہ مسٹیک نظر آ رہی ہو تو لازمی منشن کر دیا کریں باقی کچھ نیوز ہو یا کوئی چیز میرے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ورسپ پہ آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کر سکے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ کو اپنے خیال رکھی گا اللہ حافظ